اسلام علیکم دوستو میں ہوں اجاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اجاز علی جو ہے ہو کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو خیر ہو تبقی صحیح آپ کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے ٹنی گاؤں اور منچھر جھیل منچھر جھیل جو ایشیا کی ون نمبر جھیل ہے وہاں کی ہم داکومنٹری آج بنانے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ اس میں بلال بھائی زیشان بھائی شہباز بھائی اور میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اجاز علی جا رہے ہیں ہم ویڈیو بنانے کلٹس کار میں اور یہ سیون شریف جاتے ہوئے کچھ ویوز ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھتے جائیں اور لطف اندوز ہوتے جائیں تو ہاں دوستوں سے گزارش یہ جس بھائی نے جس نے بھی میرے ویورس نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیں کیونکہ آپ کے پاس لیٹس ویڈیو ہماری پہنچیں اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کی بڑی مہربانی تو ابھی چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف تو آپ یہ رستے میں کافی ماشاءاللہ خوبصورت ویوز دیکھتے جائیں گے اور لطف اندوز ہوتے جائیں گے امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو ابھی ہم ہاں پہنچ گئے ہیں سیون شریف کے طرف جاتے ہوئے بھگا ٹوڑا کا پہاڑ تھنڈا غار اس پہ ہم آکے رکے تھے کیونکہ گرمک کا کافی شدید ہے توڑا اس پہاڑ کا ویوز لے لیں اور تھنڈی ہوا کا مزہ لے لیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چائے پی کے یہاں سے نکلیں گے رستے میں کافی ایسے ویوز آتے جائیں گے وہ آپ دیکھتے جانا تو ابھی نکلتے ہیں یہاں سے تھنڈے پہاڑ سے چائے تو ہم نے پی لی تو ابھی چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف تو ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو میں جڑے رہیں تو ابھی ماشاءاللہ یہ لالباغ سیون شریف کا لالباغ جہاں پہ سنائے کے شہباز کلندر یہاں پہ تھیرے تھے رکے تھے قیام کیا تھا یہ ہے لالباغ تو ابھی لالباغ سے ہو کے ٹنی گاؤں ہے جھانگارہ باجارہ کی طرف جھانگارہ باجارہ پہلے آتا ہے شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہ ہر قسم کے مٹر ملتے ہیں گاڑیوں کے یہ وہ ہر چیز اور مچھلی کا بھی وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے کیونکہ منچھر جھیل وہاں پہ نزدیک ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکل گئے ابھی ہم پہنچیں گے ٹنی گاؤں جہاں پہ فون پہ ہمارا رابطہ لگا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ اور وہ دوست وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں تو راستے میں ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے جیسے صبح کو گھر سے نکلے تو وہاں پہ چھوٹی سی کینٹین مل گئے ہم نے وہاں پہ وہاں پہ کچھ کھا لیا وہ بھی دوستوں نے وہاں پہ ہمارے لیے روٹی کا بھی بندو پس کیا ہے وہ چلتے ہیں ابھی دوستوں کے پاس تو یہ ماشاءاللہ دوستوں کے پاس پہنچ گئے تو یہ دوست ہمیں ریسیف کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ یہ گاؤں کا منظر گاؤں کی خوبصورتی مٹی کے گھر بنے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی نہائیتی خوبصورت اور پیاریں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان کی ایک اوطاق دکھائیں گے جہاں پہ ہمیں وہ بٹھائیں گے تو بھی یہ دیکھیں منظر گاؤں کے اور یہ ایک اسکول ہے چھوٹا سا پیر بخش کان خاص کے لیے صاحب نے ان کا جو رکھا تھا بنیاد اس اسکول کا یہ ٹوٹا پوٹا دوہزار دس میں جو بڑا سیلہ بایا تھا اس میں جو نہ یہ دوب گیا تھا گاؤں کیونکہ منچر جھیل کافی اوپر آ گئی تھی گھروں میں گز گئی تھی ان کے منچر جھیل اور برسات کے بھی آثار ہمیں لگ رہے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی تو ابھی کھانا کھائیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ کھانا بھی ماشاءاللہ ہم نے ہماری لینوں نے کیا پکایا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی اس ماشاءاللہ کچھے گھروں کے نیا تھی خوبصورت اور پیارے مٹی کے گھر یہ ماشاءاللہ کھانا بھی آ گیا ہمارے لیے اور آپ دیکھیں یہ مچھلی ماشاءاللہ مچھلی وہ بھی تلی ہوئی اور اس کے اوپر ٹماتر پیاز کی پیسٹ لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ آم دیکھیں چونسا آم وی آئی پی آم کھائیں گے مزے اڑائیں گے اکتر بھائی یہ سارے بلال بھائی یہ بیٹھیں ماشاءاللہ بھی کھانا شروع کریں گے تو ابھی کھانا کھا لیا تو برسات کے آثار میں نے بتایا تھا تو ماشاءاللہ دیکھیں ابھی ایک گاؤں کا ویوز ہمیں لینا ہے منچھر جھیل کے پاس ایک ملہوں کا گاؤں ہے وہاں کا ویوز لینا ہے تو رستے میں بارش بھی ہو گئی تو ابھی بارش سے بچنے کے لیے ابھی ایک ریسٹ آوس ہے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہے گاڑی سے کیونکہ ہم گاڑی میں اندر بیٹھیں تو یہ دیکھیں ہم ایک چھوٹا سا گیسٹ آوس ہے وہاں منچھر جھیل کے پاس تو اس میں بھی دو منٹ کے آ سانس لینے کے لیے بیٹھیں جیسے برسات دھم جائے تو ہم وہاں گاؤں کا تھوڑا نظرہ لے لیں اور یہ ہے منچھر جھیل ایشیا کی ون نمبر جھیل اور نہایتی خوبصورت جھیل لیکن کیا ہے کہ پانی زیلیلہ ہو گیا ہے تو اس لیے پینے کے قابل نہیں ہے نہ ہی نہ ہنے کے قابل ہے کیونکہ وہاں کے جو باشندے ہیں جو ملہ ہیں جو ٹنی گاؤں میں جو برفت رہتے ہیں وہ وہاں سے صرف کپڑے اور پرتند ہوتے ہیں اور یہ ایک درگاہ ہے جو کافی کہتے ہیں کہ ڈوب گئی تھی سیلاب کی وجہ سے تو یہ بھائی ابھی کشتی آگئی ہمارے لیے تو تھوڑا کشتی میں بھی ہم کو سیر کریں گے کیونکہ دوستوں کو کہا تھا کہ بھائی ہم کشتی میں بھی سیر کریں گے تھوڑا تو یہ بھی کشتی لے کے آئے ہیں بھائی اور جو بھائی کے کاندے پہ جو ڈنڈا دیکھ رہے ہیں آپ اسے ونچ کہتے ہیں ونچ سندھی میں جا بھائی پانی چھوٹا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ چلاتے نہیں تو بڑا پانی ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ موٹر چلاتے ہیں تو یہ موٹر لگ گئی ابھی کشتی بھی چل پڑی ہے ماشاءاللہ زیشان بھائی بھی سیلفیاں لے رہے ہیں اکثر بھائی بھی سیلفیاں لے رہے ہیں اور بلال بھائی ہماری پکچر لے رہے ہیں دیکھیں بلال بھائی صحیح ہے اوکے تو یہ دیکھیں منظر آپ کو یہ دکھا رہا ہوں میں پانی کا ہرے رنگ کا پانی ہو گیا کیونکہ زیرلہ پانی ہے منچر کا اس کی وجہ سے مچھی یہاں کی جو مچھلی ہے وہ بھی نہیں بچتی ہے اور یہاں کی جو منچر کی جو مچھلی ہے کھانے کے قابل اتنی نہیں ہے فیٹ میں کام آتی ہے مرگیوں کے فارم ہوتے ہیں ان فیٹ میں کام آتی ہے تو ابھی یہ منچر جھیل کا بھی چکر مار کے کشتی میں آگے تو کافی تھگ گئے کیونکہ سفر بھی بہت بڑا کر کے آئیں تین چار گھنٹے کا تو ابھی یہ ہوتا کہ مٹی کی بنی ہوئی اس میں ہم اندر بیٹھے ہیں اور بیٹری پہ جو یہ لائٹ اور پنکھا چل رہا ہے اور ابھی یہ نیند تو ہم نے کر لی تھوڑی بھوچ جو آئی کیونکہ دوسرا گاؤں ہے تو بھی اکتر بھائی یہاں پہ مو دھو رہے ہیں اور شہبال بھائی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یار اکتر بھائی دھولیں تو میں بھی دھولوں تو یہ بلال بھائی تو پہلے ہی مو دھو کے بسکٹ کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور چائے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ زیشان بھائی سیدھے لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ وہ بھی آپ وہ دکھا دیں اس کا تو کامی لیٹنا ہے جب سے آیا ہے بھائی میں بھی لیٹا ہوا تھا تو یہاں بھی لیٹا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے صبح کو تو مو مو دھولیا ناشتہ کر لیا ابھی کیا ہے کہ تھکے ہوئے تھے کل سے لے کے تو ابھی تھوڑا نہ آ لیں نہ آنے کے قابل تو نہیں ہے پانی لیکن مجبوری کے تحت یہ ہماری سٹیگل ہے جو مجبوری کے تحت ہم منچر کے زہریلے پانی میں ابھی نہ آئیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو اس میں ہم نے ساؤنڈ لگا دیا اور ٹائم پلس لگا دیا ہم نے تو آپ دیکھنا دیکھنا کہ ہم کیسے ناتے ہیں نانے کے بعد ہم فارق ہو گئے اور ایک یہاں پہ پوری ٹینی میں جو گاؤں ٹینی گاؤں ہے جس کو ٹینی بولتے ہیں گاؤں کو اس میں یہاں پر یہ ایک ہی چھوٹا سا دکانے بچوں کی چیز میں اس کے لیے باقی سارا علاقہ ایسے ہی خالی ہے اس طرف پورا جھیل ندی منچر کی یہ بچہ ایک چھوٹے سے دکان میں جو ٹینی پورے ٹینی گاؤں میں ایک ہی دکان ہے اور یہ ما شاء اللہ بھائی یہاں پر پنچر بھی لگا رہے ہیں کیونکہ جو جانگارہ باجرہ شہر ہے وہ ٹینی سے کافی کلومیٹر دور ہے اور کچھے رستے ہیں اس وجہ سے یہ مور سائیکل والے وہاں پہ جا نہیں سکتے کیونکہ ابھی اپنی مدد آپ کے تحت منچر بھی لگا رہے ہیں ان کے پاس ما شاء اللہ یہ پمپ بھی ہے منچر کا سامان بھی ہے ہر چیز یہاں کہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ان کشنیوں کے پاس جو منچر جھیل کے پیچ سے مچھلیاں پکڑ کے اور یہاں پہ جو مچھلی کا گودہ میں یہاں پہ بڑے بڑے باپاری آتے ہیں آکے مچھلیاں لیتے ہیں اور یہ زیادہ تر مچھلی جو کھانے کے دور قابل نہیں ہے لیکن یہ فوڈ میں کام آتی ہے تو یہاں پہ مچھلی پلتی ہے پلنے کے بعد فوڈ کے برف کو برف والے فرج میں ڈالتے ہیں آپ یہ دیکھیں مچھلیاں یہ مچھلی بھائی پکڑ گیا ہیں اور یہاں برف والے فرج میں برف فوڈ کے ان مچھلیوں کو محفوظ کیا جاتا ہے پھر دور پر آدلاقوں میں یہ مچھلیاں پہنچائے جدی جسے کراچی ہو گیا ہیدراباد ہو گیا سکھر ہو گیا لاتو ہو گیا وہاں پر یہ مچھلیاں پہنچنے ہو وہ فیڈ میں کام آتی ہے تو بھی یہ برف ڈال رہے ہیں بھائی اور یہ مچھلی یہاں پہ تل رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ منچر جھیل کی مچھلی اور یہ بھائی جو مچھلی پکڑنے کے لیے کشتی کام آتی ہے اور جو گھومنے کے لیے کشتی کام آتی ہے وہ کشتی کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ کشتیوں کا کام بھی ہوتے ماشاءاللہ اور کیونکہ یہ کاریگر ماشاءاللہ بہت پرانے کاندانی کاریگر ہیں بیائی بھی کشتیاں بناتے ہیں جسے سندھی میں ہڑا کہتے ہیں ہڑا انتو ہڑا کہتے ہیں اردو میں سے کشتی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائی کشتیاں بن رہی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اب یہ دنی گاؤں سے اور منچر جیل سے ہماری واپسی کا سفر ہے دعاوں میں یاد کرنا ہے اجاز بھائی کو بڑی مہربانی اسلام علیکم